اور شلام بہنوں بھائیوں عزیزوں جو بھی سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام آپ کو ہو اور میں آپ کو بھی آج ایک تھوڑا سا میں آپ کو ایک ضعیفہ جو ہے جو کہ جس کو کرسٹینز نیو ٹیسٹمنٹ نیو اہد نامہ نیا اہد نامہ بولتے ہیں میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو آج کچھ سکھاؤں گا تو میں آج لوں گا یوہنہ کی جو یہ انچیل بولتے ہیں دسویں باپ اس کی تیسویں آیات جو کہ کچھ اس طرح لکھا ہے انگلیش میں لکھا ہے کہ آئی ان در فادر آر ون اور جو نیو کنگز جیمز ویجن بائبل کی ٹرانسلیشن ہے اس میں لکھا ہے آئی ان مائی فادر آر ون میں اور میرا باپ ایک ہیں یا میں اور باپ ایک ہیں آپ کی اردو جو بائبل ہے جو لوگ اردو بائبل پڑھتے ہیں برسغیر میں اس میں لکھا ہوا ہے اردو کی بائبل میں میں اور باپ ایک ہیں تو پھر آگے لکھا ہوا ہے یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لئے پھر پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کا باپ کی طرف سے بہترے اچھے کام بطھیرے اچھے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو مثلا کہ وہ پتھر مانے لگے تھے اس کو کیونکہ انہیں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہو تم اپنے آپ کو خدا بور رہے ہو تو ہم تمہیں پتھر مانے گے کہ تم نے گناہ کیا ہے مطلب کیا ہوا مطلب بڑا اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو یہودی اس وقت کے سمجھے اور نہ ہی آج کے کرسٹین سمجھے اور نہ ہی آج کے ہمارے مسلم بھائی سمجھے بلکہ مسلم بھائی کسی جہاں تک ٹھیک ہی ہیں وہ سمجھ چکے ہیں وہ اس کو جو ہے جس کو یسو المسیح بولتے ہیں مسیحی وہ اس کو خدا نہیں مانتے ہیں اور دوسرے مذہب بھی نہیں مانتے ہیں یہودی بھی نہیں مانتے ہیں اور اس وقت جو یہودی پتھر اٹھا رہے تھے وہ بھی نہیں مانتے ہیں لیکن پھر بھی کسی آر تک میری نظر میں عالم تو بہت اپنے آپ کو عالم بولتے ہیں لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس لوگ اپنے آپ کو خدا میں بولتے ہیں لیکن خدا نہیں ہے ان کے پاس آج میں آپ کو ایک چیز سکھاؤں گا جس چیز کو سن کے آپ حران بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے اور حقیقت بھی وہ ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ یسو جو شخص تھے جن کو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ بولا گیا تو ان کو جو ہے عام طور پر کرسٹینز جو ہیں وہ حضرت نہیں یوز کرتے ہیں لفظ کیونکہ ان کو سکھایا نہیں گیا کہ حضرت بولنا چاہیے یہ نہیں یہ رسپیکٹ کا لفظ ہے ان کو یہ سکھایا کہ اس کو آپ ڈریکٹ یسو بول سکتے ہو البتہ ہمارے جو روایت میں آتا ہے یہودیوں کی اس میں ہم جو کوئی استاد ہوتا ہے اس کو ہم استاد کے نام سے بلاتے ہیں جیسے کہ ہم ربی استاد بولتے ہیں اس کو ایک رسپیکٹ سے بلاتے ہیں ربی سے یا ہم اس کو ماسٹر جو مالک کا لفظ بھی ہم یوز کرتے ہیں تو ہم جو ہے گروہ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ جیسے کہ انڈین ہندی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ گروہ یوز کرتے ہیں لفظ استاد یوز کرتے ہیں اور دیگر الفاظ رسپیکٹ کے ساتھ ہم کبھی بھی اپنے استاد کو ڈریکٹ نام سے نہیں بلاتے ہیں یہ ہماری روایت میں نہیں ہے اور برنبتہ کرسٹین کی جو روایت ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ ڈریکٹ استاد کو نام سے بلاتے ہیں خیر یہ تو ایک روایتوں کی بات ہوگی ابھی یسو نے جو ہے جس کا صحیح نام یوشوہ تھا یوشوہ نے جو ہے اپنے آپ کو یہ کیوں بولا کہ میں اور میرا باپ ایک ہیں یا میں میرا باپ ایک ہیں تو کیا وہ اس سے خدا بن گیا اس نے تو بولا کہ جس کا مطلب ہے ابھی میسٹکلی کا لفظ جو ہے روحانی آپ سمجھ لیں سپیریچل آپ بول رہے ہیں میسٹکلی میسٹکلی وہ واقعی خدا اپنے آپ کو بلا رہا تھا جب وہ خدا بلا رہا تھا تو لوگ اس کو جو یہودی لوگ تھے جن کی نظر میں تھا کہ صرف موسیٰ کا خدا ہی خدا ہے حضرت موسیٰ کا خدا جس کو وہ یاوے کے نام سے جانتے تھے حشیم بولتے تھے ایڈونائی بولتے تھے الشدائی بولتے تھے جو کہ ابراہام اس کے بعد اسحاق یکوب اور اس سے آگے دیگر اس میں جو ہے اشمائل بھی شامل ہوتے ہیں اشمائل کا بھی خدا تھا وہ اس کے بعد آپ آگے حضرت موسیٰ کے اوپر آ جاتے ہیں ان کا بھی وہ خدا تھا موسیٰ جو ہمارے نبی تھے ہم اس کو بلاتے ہیں ہم اس کا نام سپیشلی دیتے ہیں حضرت موسیٰ کو مسلم جو ہمارے بھائی ہیں وہ حضرت موسیٰ بولتے ہیں ہم جو ہیں اس کو بلاتے ہیں ربینو الموشے مثلا کہ استاد ہمارے موسیٰ ہم اس طرح ان کا بلاتے ہیں تو کیا واقعی جو یسو تھے کیا واقعی وہ خدا تھے تو لوگوں نے اس کا جو نہ بطنگڑی بنا لیا ہے کرسٹینوں نے بطنگڑ بنا لیا دوسروں نے بطنگڑ بنا لیا سب نے بطنگڑی بنا لیا ٹیکنیکلی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اور میرا باپ ہم ایک ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ ہے گریٹر ہے مجھ سے بہتر ہے یا بڑا ہے مجھ سے تو پھر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مستکلی جو ہیبرو ہے جس کو آج قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پڑا جاتا ہے اور یہودی اس کو بہت انٹرس سے پڑھتے ہیں اور اس میں بہت ساری خفیہ چیزیں ہیں جو کہ ہیبرو کے اندر وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں لوگوں کو لیکن وہ سب کو تلیم نہیں دی جاتی ہے قبلہ قبلہ کا مطلب ہے ہیبرو کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو رسیب کرنا کسی چیز کو حاصل کرنا قبلات ابھی ہم بولتے ہیں قبلات شبات قبلات شبات کا مطلب ہے کہ ہم سیبت کو جو کہ یہودی عام طور پر جمعہ کی شام کو سے لے کے ہفتے کی شام تک رکھتے ہیں اب اس کو میں سے کہہ حاصل کر رہے ہیں رسیب کر رہے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو کیا واقعی یسو جو تھے خدا مانے جا سکتے ہیں بالکل مانے جا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ جو بور رہے تھے قبلسٹکلی بور رہے تھے جب تک آپ قبلہ کو نہیں سمجھو گے آپ ہمیشہ ٹھوکر ہی کھاؤ گے جتنے مرضی آپ کی تعلیم ہو جائے جتنے مرضی آپ عالم اپنے آپ کو بولو آپ ہمیشہ ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ ٹیکنیکلی جو تھے اس وقت وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں خدا کے برابر ہوں لیکن وہ ایک قبلسٹکلی بول رہے تھے تو قبلسٹکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ what does that mean اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ even آپ یہ بول سکتے ہو I can say that میں بھی بول سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں I and the father are one آپ کہہ سکتے ہو کہ I and the father are one میں اور میرا باپ ایک ہیں ہم سب کہہ سکتے ہیں یہ کہ میں اور میرا باپ ایک ہیں اس سے ہم قبلسٹکلی مستکلی روحانی کے طور پر ہم اپنے آپ کو خدا بول رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اسی چیز کا بنا ہوا ہوں جس کا خدا بنا ہوا ہے نور کا یہ مسئلہ ہے سمجھنے کا صرف وہ یسو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نور کا بنا ہوا ہوں میں خدا ہی ہوں اور میں نے حیسائی دنیا کو قائم کیا وہ یہ نہیں بول رہے تھے یہ انڈرسٹینڈنگ میں اور رائٹنگ میں اور انڈرسٹینڈنگ میں مختلف چیزیں چل رہی ہیں رائٹنگ میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے انڈرسٹینڈنگ میں کچھ اور سمجھنے میں کچھ اور سمجھا جا رہا ہے that's why it is not what you read یہ وہ نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہو آپ غلط پڑھ رہے ہو اس کو آپ غلط اس کے اوپر ترجمہ نکار رہے ہو اس کا کیونکہ وہ یہ mystically بول رہے تھے کہ وہ mystically وہ خدا ہیں لیکن technically تو آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے اور وہ انسان کھا پی رہا ہے سو رہا ہے سارا کچھ وہ کر رہا ہے جو انسان کرتے ہیں لہٰذا اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ he is god in the flesh جو آپ سمجھے نا god in the flesh مطلب کہ خدا جو کہ روحانی یعنی کہ ایک انسانی جسم میں آ گیا یہ problem ہوگی میرے بھائیوں کہ جو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ یسو کو یہ سمجھ دیا کہ وہ خدا ہی ہے یعنی کہ نور میں تو نور میں تو وہ خدا ہے نہیں تو جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ میری اندر بھی خدا ہے کیونکہ انہوں نے کیا سمجھایا تھا انہوں نے اسی اسی انجیلوں کی اندر جن میں ان کی رائٹنگز لکھی ہیں اور لکا کی انجیل میں یسو نے بھی یہی کہا تھا وہاں پہ یوشیو نے کہ بادشاہ ہی تمہارے اندر ہے the kingdom is in your midst یا تمہارے درمیان ہے اور مختلف انجیل میں بولا گیا کہ تمہارے اندر ہے بادشاہ ہی تو اگر بادشاہ ہی اندر ہے تو بادشاہ کون ہے پھر بادشاہ تو خدا ہے چلو اس کو اگر یہودی یاوے کا نام دیتے ہیں مسلمان اللہ کا نام دیتے ہیں اور چلو ہندو بھی لے لو وہ بغوان کا نام دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری جو مورتیاں وہ صرف ایک صرف ایک ایک سمبل ہے صرف وہ یہ نہیں کہتے کہ مورت یہی مورت یہی مٹی کا جو بغوان ہے خدا ہے وہ یہ نہیں بولتے تو یہ بہت سارے لوگ اس کی غلط میننگز لیتے ہیں بہرحال میں زیادہ ہندوزم کے اوپر میں نہیں بات کرنا چاہتا میں بات مینلی کرنا چاہتا ہوں جو تین جو مذاہب جو ہیں اسلام کرسٹینٹی اور اور شریعت کا مذہب جو کہ یہودیوں کا ہے ان تینوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں بہت کنفیوزن آ رہی ہے لوگوں کو کہ جی پادریوں نے جو ہے یسو کو یوشوہ کو خدا بنا لیا اور اور انہوں نے غلط بیسس پر بنایا ہے کیونکہ وہ غلط سوچ تھی ان کی ایک غلط سمجھ تھی ان کی لیکن جو یہودی سمجھتے تھے انہوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں سوچا ہاں جو اس وقت یہودی کھڑے تھے ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے تواریخ یہ بتا رہی ہے کیونکہ یہ کتابیں تواریخ کی کتابیں ہیں اور کرسٹین تو ان کو الہامی مانتے ہیں ہم اس کو الہامی نہیں مانتے ان کتابوں کو البتہ یہ کتابیں جو لکھی تو یہودیوں نے ہیں ابھی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ الہامی کیا ہے اور نا الہامی کیا ہے ابھی میں ادھر آپ یہ نہیں چاہتا کہ میں ابھی آدھا گھنٹہ آپ کو سمجھانے میں لگاؤں کہ الہامی کیوں نہیں ہے کیوں ہے تو صرف یہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ الہامی نہیں ہے آپ کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا جو حیکل تھا اس نے اس کو الہامی نہیں مانا تو میں بھی نہیں مان سکتا لہٰذا آگے چلتے ہیں کہ یسو نے جو اپنے اوپر الفاظ دیا کہ میرا باپ ایک ہے کیا اس سے وہ خدا بن گیا جو اس وقت جو پریزنٹ کٹر جو استاد کھڑے تھے یہودیوں کے ان کو لگا کہ اس نے یہی بولا میں خدا انہوں نے پتھر اٹھا لیا یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ غلط تھی کیونکہ یسو تو سامنے تھا انسان تھا اس کا بھی بلڈ پریشر تھا جیسے میرا بلڈ پریشر ہے وہ بھی کھانا کھاتا تھا جیسے میں کھانا کھاتا ہوں وہ بھی بات روم میں جاتا ہوں میں بات روم میں جاتا ہوں مقصد کہ وہ ہنڈر پرسنٹ انسان تھا تو پھر اس نے خدا اپنے آپ کو کیسے بول لیا only way mystically روحانی طور کے اوپر کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بادشاہی آپ کی اندر ہے تو پھر بادشاہی اس کے اندر بھی تھی میرے اندر بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ statement کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خدا کے نور سے بناواؤں اس نے کسی وقت بھی یہ بات نہیں کہی ہے لیکن وہ یہ سمجھا رہا تھا کہ جیسے میں خدا میں ایک ہوں آپ بھی خدا میں ایک اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو اپنی بادشاہی سے آپ لے سکتی ہو یہ بہت mystical teaching ہے کہ آپ بادشاہی سے لے سکتی ہو کیسے you ask yourself لیکن یہ teaching سکھائی جاتی ہے اس کے اوپر میں نے اپنے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے the law of attraction versus the perfect law یہ آپ کو وہ کتاب پڑھنی پڑھے گی سمجھنے کے لیے کہ یوشیو کی بات میں کیا مقصد کیا تھا ابھی میں مزید کتاب لکھوں گا اور اس کتاب میں میں پھر مزید بتاؤں گا کہ perfect law law of manifestation جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے تو actually technically وہ بات کر رہے تھے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خدا اندر ہے لوگ تو باہر جاتے ہیں نا نمازیں پڑھنے باہر جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں باہر چرچوں میں جا رہے ہیں جیزس کو ڈونڈنے کے لیے خدا کو ڈونڈنے کے لیے اور آج جو کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی میں یہ پوریل جو ہے دو طریقوں ریکوڈ کر رہا ہوں ادھر امریکہ میں تو آئی تو سب کچھ بند ہے مجیدیں بھی بند ہیں چرچ بھی بند ہیں اور سینگوگز کیا ٹیمپلز کیا سب کچھ بند ہے ابھی خدا کو کہاں جا کے ڈونڈ ہوگے آپ مجید تو بند ہے چرچز بھی بند ہوگے ٹیمپلز بھی بند ہوگے کہاں ہم خدا کو ڈونڈ ہوگے وہی جیزس والی بات یشیو کی بات آگئی یشیو کی کہ خدا آپ کے اندر ہے آئی اندہ فادرہ ون کہاں میرے اندر مجھے نہ چرچ میں جانے کی ضرورت ہے نہ مجید میں نہ ٹیمپل میں نہ کسی اور جگہ پہ سینگوگز میں خدا جب میرے اندر ہے تو میں کہاں خدا کو ایکسیس کروں گا کہاں اس کو ڈونڈ ہوں گا اپنے اندر اس کا مطلب ہے اگر میں باہر جا کے خدا کو ڈونڈ رہا ہوں تو میں ایکشلی ٹیکنیکلی جو ہے پاغل پناہ کر رہا ہوں اور یہ پاغل پناہ بہت قومیں کر رہی ہیں اس وقت کہ خدا کو باہر ڈونڈ رہی ہیں جبکہ نویوں نے بھی یہ سمجھایا تھا اور وہی چیز جو تھی یشیو نے سمجھایا تھا اور ہمیں ہماری شریعت کے اندر خدا نے ایک بات کہی تھی کہ جہاں جہاں تمہارے پاؤں پڑھیں گے وہ جگہ تمہاری ہوگی اس کے بعد ایک اور طریقے سے خدا نے شریعت میں سمجھایا کہ میں تمہارے آگے زندگی رکھتا ہوں اور موت رکھتا ہوں زندگی چنو یہ وہی ساری باتیں جو ہے یشیو نے کی لیکن طریقہ بدل کے کی آج جو ہے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ باتیں لے کے یشیو کو خدا بنا دیا اور پھر پتھر بھی پھینکنے شروع کر دیا یہاں کرنے کی کوشش کی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ انفورچنٹلی یہ غلط انڈسٹینڈنگز ہیں ان کی وجہ کے اوپر غلط بنیادیں تیار ہوں غلط مذاہب بنیں آگے غلط سوچیں غلط ڈینومینیشنز میں کرسٹینڈی کی بات کر رہا ہوں ادھر کہ کرسٹینڈی کی اندر جو غلط جو ڈینومینیشنز غلط مذاہب بنیں کیونکہ کیونکہ فرس سینچری میں کوئی کرسٹینڈی نہیں تھی کوئی نیو ٹیسمنٹ کو نیا اہد نہ مانی بولتا تھا کیونکہ جو نیا اہد ہے ہمارا جو سیکنڈ کووننٹ اگر آپ اس کو سیکنڈ کووننٹ بولتی ہو تو وہ ہماری شریعت کی اندر ہے میرے بھائیو استثناء کی کتاب میں ہے پانچویں کتاب موسیٰ کی میں ہے اس کے لئے ہمیں نیو ٹیسمنٹ کا اندزار نہیں تھا بہرحال امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت انفرمیشن ملی ہوگی اس سے تو آپ کا تھوڑا سا ذہن شاید کھول جائے شاید کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ ملی آئی ہوگی ہو سکتا آپ اور بھی زیادہ توریکل تواریخ کی ہیں اور نائی اس کو نائی جو یوشیوہ تھے یوشیوہ نے اپنے آپ کو خدا تو ضرور بتایا تھا لیکن سپیریچل میسٹیکل طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نور کا بنا وہاں میں اسی سبسٹنس کا ہوں یہ چیزیں ساری جو ہوئی ہیں ان کو خدا ماننا لوگوں کا ان کو پرستش کرنا ان کے گیت گانا یہ سب جو ہوا ہے یہ سب میرے بہن بھائیو بعد میں ہوا ہے تین سو چار سو سال بعد تین سو پچیسویں عیسویں میں جو کہ استمبول کے اندر جو اس وقت بادشاہ تھے رومیوں کے انہوں نے یہ تعلیم کو مور لگایا یہ تھپا لگایا کہ جی یوشیوہ جو ہیں وہ خدا ہیں اور تسلیس ہے اور یہ ہے وہ ہے یہ سب تھپے اس وقت لگے ہیں تو لہٰذا یہ تھپے یہودیوں نے نہیں لگائے تھے نائی یہودیوں نے یہ چیزیں اس طریقے سے پھیلائیں تھیں یہ مستیکل ٹیچنگز ہیں کبالسٹک ٹیچنگز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر بحث مباحثہ بشاک آپ کرو لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ خدا سے خدا سے اگر آپ خدا کو اللہ تعالیٰ کا نام دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ یاوے بولتے ہو یا یہوہ بولتے ہو پاکستان میں تو یہوہ سے اکل ہدایت کی تعلیم کے لئے خدا سے بولو کہ آپ کو استاد بیجے کیونکہ آپ کو اوٹمیٹکلی جنرل سے تو کسی فرشتے نے تو آنا نہیں ہے نیچے لہذا آپ یہ دعا کرو کہ خدا آپ کو ایسے استاد بیجے جو آپ کو یہ چیزیں سکھا سکیں اور خوش رو خداون میں رو اور خداون کی حکموں میں جو ہے ان کی تکمیل کریں شکریہ بابا سننے کا ریبائی سامنالتا آپ کا آپ کا دوست اور آپ کا سمجھنے استاد اگر آپ مانتے ہیں تو نہیں مانتے تب بھی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خوش رہیں شلام شلام